پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں ناظرین نون لیگ تحریک انصاف سے انتقام لے رہی ہے پی ٹی آئی کے کارکن میرا ساتھ دیں ظلم اور انتقام کی سیاست دفن کر دوں گا بانی پی ٹی آئی کو کہا تھا مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا سیاست نہیں نون لیگ کے کارکنان نے ووٹ کو عزت دینے کے نعرے کے لیے ظلم برداشت کیا مسلم لیگ نون اپنا نظریہ چھوڑ سکتی ہے ہم نہیں بلاول بھٹے زردارکہ لاہور میں جلسے سے خطاب کہا پاکستان کو پرانے سیاستدانوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہمارا سیاست میں ایک بہران ہے ہمارا جمہوری بہران ہے یہ ہم پہ تنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تعداد کم ہے آپ کیا کرے ہو کیوں لاہور آئے ہو الیکشن لڑنے کے لیے ان کو ذرا سمجھائیں کہ یہ لاہور میرا ہے ان کا نہیں ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم وہ بہتر کے کافلے میں ماننے والے ہیں حق اور سچ کے راستہ پہ کھرے ہوتے ہیں کیا لاہور کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہی چہروں کو آپ نے باہر باہر منتخب کروانا ہے میدان میں آپ ہی ہو کوئی اور نظری نہیں آتا اگر دوسرے نہیں یقین رکھتے تو آپ جمہوریت میں یقین رکھو میں پی ٹی آئی کے کارکن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ہم کھان صاحب کو کہہ کہہ کہ دھکیتے کس سیاست کرو کالم گلوچ سیاست نہیں ہوتا مگر اس لئے جس وحشت سے نون لیگ سے آج انتقام لے رہے ہیں میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں اور جو ظلم میں نے دیکھا ہے میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی سیاسی کارکن یہ اس ظلم سے گزرنا پڑے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آئے اس الیکشن میں آپ تیر اور شیئر کا مقابلہ ہے میرے ساتھ دے میں اس انتقامی سیاست کو تفن کر رہا ہوں